بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے بتانا ضروری ہے کہ کل جو ہے پی ٹی آئی کے جو چیف ویپ ہیں آمدوگر قومی سمبلی میں تو وہ انہوں نے رابطہ کیا سپیکر قومی سمبلی سے راجہ پرویزشف سے حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ کڑی خدا بخش ہیں اس کے باوجود ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہمارا وفد آپ سے ملنا چاہتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو موسٹ ویلکم آپ آ جائیں بھرزی آپ آ جائیں ہم اسطیفوں کے معاملے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اسطیفوں کے معاملے پر بات کر لیں وفد کی صورت میں آ جائیں اگر اسطیفے جو ہیں وہ فردن فردن یہ ایکسیپٹ ہوں گے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم کل آ جائیں گے انہوں نے کہا جی کل میں واپس آ جاؤں گا یعنی کہ انہوں نے یہ بات کل کہی جو گزر گیا کل ستائیس دسمبر آج اٹھائیس ہے تو انہوں نے کہا جی میں واپس پہنچ جاؤں گا کل راجہ پروزی شریف نے کل یہ بات گئی کہ میں اٹھائیس کو یعنی کہ آج میں پہنچ جائیں گے آپ آ جائیں انہوں نے کہا اچھیک ہے جی آپ سے دس کیارہ بجے کل ملاقات ہوگی آج سپیکر جو ہے وہ بیٹھا رہا صبح دس بجے سے لے کر اور اب تک جب تک میں یہ ویلوگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک وہ اپنے چیمبر میں موجود تھے لیکن تاریکہ انساء والے نہیں آئے اب یہ دیکھئے نیے یہ ڈرامے بازی ہے اور پھر ان کو قومی سمبری سیکریٹیریر نے رابطہ کیا آمار ڈوگر سے اور کہا کہ ڈوگر صاحب آپ تو کل کہہ رہے تھے کہ اپنے سپیکر سے ملنا ہے سپیکر آپ کے منتظر ہے چیمبر میں آ جائیں تو انہوں نے کہا اچھا اچھا سپیکر صاحب آ گئے ہیں وہ تو کہہ رہے تھے جی میں شام کو آؤں گا پھر میں نے اسٹریلیا جانا نے کہا نہیں بھئی آپ سے انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ تشریف لے آئیں تو اس کے بعد انہوں نے جناب وہ اس کو کہا کہ نہیں نہیں وہ ہم کل آئیں گے کل گیارہ بجے یعنی کہ ابھی انہوں نے تیس دسمبر کو کل جو آنے والا کل ہے وہ آئیں گے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جب گیارہ بجے آجائیں اب میری طلاع کے مطابق کل در سپیکر نے چلے جانا لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا ملاقات انہوں نے کہا جی سو بسم اللہ آپ کا ڈیلیگیشن آئے شاہ محمود قریشی کے سرپرائی میں آئے آپ ان کے ساتھ آ جائیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آ کر بات کریں بہلکل میں بات کرنے کا تیار ہوں باتچیت کا دروازہ میں شاہ پیپرز پارٹی نے کھلا رکھا حکومت بھی باتچیت پر یقینی رکھتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسطیفوں کے منظوری کے معاملے پر میرا جو موقف ہے اس موقف میں کسی قسم کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی ہوگی تو وہ اس قسم کی کوئی تبدیلی انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے کہ جو قومی اسمبلی کا قائدہ ہے فورٹی تھری اس کے مطابق جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو اسطیفے ہیں وہ منظور ہوں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک بندہ آئے اب آپ کے ایک سو تیس چوبیس لوگ ہیں ہر ایک کو عمران خان سمیت عمران خان سمیت ہر بندے کو آ کر خود جو ہے وہ اپنے سطیفے کے معاملے پر اس کی تصدیق یا ترتید کرنی ہوگی میں اجتماعی سطیفے نہیں کروں گا اب یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ تو کہ سطیفے دل سے دین لانے چاہتے ہیں چیمبر چلا جائے گا پارٹیمنٹ لاجز جلی جائیں گی سرکاری سہولیات چلی جائیں گی گاڑیاں چلی جائیں گی لاجز رکھے ہوئے ہیں میڈیکا سہولیات چلی جائیں گی یہ چیزیں ان سے نکل جائیں گی تو اس وجہ سے وہ یہ ابھی وہ گو مگو کا شکار ہے ان کے ظاہر ہے وہ تو کل کو کچھ درخواست دیتے تو وہ اس میں سطیفے کر سکتے ہیں تو سچویشن یہ بڑی ہوئی ہے کہ جو اس وقت تک کی سچویشن ہے جو اس سے کہ میں نے آپ کو آگا کیا کہ یہ سطیفے دینے کے حق میں نہیں ہیں یہ امران خان کو خوش کرنے کے لیے ہیں لیکن اندر سے ان کا دل کرتا ہے کہ سطیفے نہ دیں کیونکہ ان کو ٹی اے ڈی اے نظر آتا ہے ان کو رکیوی تنخواہیں نظر آتی ہیں کہ جیسے ہی وہ ہم نے وہ یہ معاملہ کسی طرح ہم نے اسمبلی میں واپس آگئے تو ہم ہم ساری پرانی تنخواہیں مل جانی ہیں وہ کروڑوں میں بنتی ہیں ایک ایمہ نے تقریبا کوئی تیر لاکھ میں پڑتا ہے قومی خزانے کو مہینے میں مہینے میں ڈیر لاکھ تو تنخواہ ہے کوئی ڈیر لاکھے قریب ان کے ٹی اے ڈی اے ڈی اے جگر جو اللہ ہم سو جائے ہیں وہ بن جاتے ہیں لیکن یہ ڈراما ہے جس طرح ہر یوٹر پہ یوٹر لیتے ہیں آج بھی یوٹر لیا آج بھی یوٹر لیا کہ ایسی کسی بھی باتیں کرنے کے باوجود اب بھئی آپ آؤ وہاں پہ آ کر پیش ہو پیش ہو اور آ کر اسطیفوں کی تصدیق کرو لیکن نہیں آئے وہی ڈرامے پازی کہ بھئی ہم آ رہے ہم کال آئیں گے ہم آ جائیں گے ہم وفض کی صورت میں آئیں گے ہم جناب اکیلے آئیں گے ہم ہاتھ سے لے کر دیں گے ہم تصدیق کر دیں گے او بھئی آؤ تو صحیح تصدیق کرو تو صحیح بیٹھو تو صحیح بات کرو تو صحیح ملاقات کے لیے آؤ تو صحیح یہ ڈرامے پازیاں آنیاں جانیاں اس سے تو معاملہ نہیں چلے گا اس طرح تو نہیں ہوگا لیکن چونکہ آپ دل سے صدیقے دینا ہی نہیں چاہتے آپ معاملات کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے آپ بات چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہیں صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو اس سے تو بات نہیں بننے والی ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی غور سے سمجھنے کی اس پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے ایک موقع پر رکھیں عمران خان کے بیانی کی طرح ہر روز نیا بیانی ہیں یہ والی جو چیز ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ